دوبائی پولس سپیشل بیمان سے ہندوستان لائے جائے گا ساٹھ گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور راحت کی خبر یہ کہ دوبائی پولس نے اب بھارتی دوتاواز کو شری دیوی کا پارتھف شریر لے جانے کی اجازت دے دی ہے اور دوبائی پولس نے بھارتی دوتاواز کو پارتھف شریر لے جانے کی اجازت دے دی ہے چٹھی بھارتی دوتاواز کو سوپ دی گئی ہے جس میں لکھا ہے کہ شری دیوی کے پارتھف شریر کو اب ہندوستان لے جایا جا سکتا ہے فرمالٹیز کی وجہ سے جو پارتھف شریر ہندوستان نہیں آ پا رہا تھا پچھلے لگ بھگ ساٹھ گھنٹے سے وہ اب ہندوستان لائے جائے گا ممبئی میں ان کے آخری سفر کی پوری تیاری کی گئی ہوئی ہے اور اس وقت کی خبر اہم خبر دوبائی پولس نے بھارتی دوتاواس کو شری دیوی کا پارتھف شریر لے جانے کی اجازت دے دی ہے زی میڈیا سمادہ تا راکیش تریویدی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راکیش ایک راحت کی خبر شری دیوی کے پروار کے لیے ان کے فانس کے لیے پارتھف شریر لے جانے کی اجازت مل گئی ہے دوبائی پولس سے مشہ طور پر یہ بہت بڑی راحت کی خبر ہے لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ ابھی بھی اس کے بعد دو سے چار زنڈے کا جو پورسس ہے امبالدنگ کا ابھی باقی ہے میں آپ کو ابھی اس پورسس کے بارے میں سمجھا دوں ہوں ہمارے درشکوں کے لیے بھی جن کے مند میں بہت سارے سوال تھے ڈاؤت تھے میڈیا آسٹر جو ہیں وہ الگ الگ خبریں جو دکھا رہے تھے یہاں پر ایک کلاریٹی یہ امپورٹنٹ ہے جیسے ہی پولش جو ہے وہ نو سی لے دیتی ہے امبالدنگ کے لیے جو پبلک پروسکیوشن نو سی دیتا ہے اس کے بعد میں جو پریبار والے ہیں اس نو سی کو لے جا کر کے مالچوی میں دیتے ہیں مالچوی جو ہے اس نو سی کو اپنے پاس رکھتی ہے اور وہ اپنے ایک نو سی دیتی ہے یہ نو سی جو انہیں اسپتال لے جا کر کے دکھانا ہوتا ہے اس کے بعد میں جو ڈیڈ باڈی ہے وہ وہاں سے مالچوی سے موپ جاتی ہے ایک دوسرے امبالدنگ یونٹ کے لیے اور وہاں پر جو ہے اس پر امبالدنگ جو کیا جاتا ہے امبالدنگ کو میں اگر آسان شبتوں میں بتا دوں تو یہ ایک راسائینک لیپ لگانے کی پرکریہ ہوتی ہے تو راکیش ہم کیا امید کرے لگ بھگ کتنے گھنٹے بعد شری دیوی کے پارتھے شریر کو وہاں سے لانے کی پرکریہ شروع ہو پائے گی دیکھیں جو عام طور پر امبالدنگ کا جو پرسس ہے اس میں دو سے چار گھنٹے کا سمجھ لگ سکتا ہے حالانکہ اس ماملے میں انڈین کانسلیٹ آفیس جو ہے اس کی مدد لی جا رہی ہے ایسے میں امید کی جا سکتے کہ چار گھنٹے کم سے کم دو گھنٹے جو ہے مالبین کے لیے انہیں لگنے ہی لگنے ہوں اس کے بعد جو باڈی موگ ہوگی اس میں آدھے سے گھنٹے کا بک جائے گا تقریباً تیر اگلے تین گھنٹے سے پہلے جو ہے باڈی دوبائی سے موگ نہیں ہو پائے گے تین گھنٹے کے بعد ہی جو پرائیویٹ جیٹ ایر بورٹ پر وہاں کھڑا ہے وہ وہاں سے اٹھ سکے گا اس کے پہلے دوسری دولی کپور ان کے پریبار کو جو ایوییشن کی طرف سے جو فارمیلٹیز ہیں وہ بھی کمپلیٹ کرنی ہے ایٹی سکے لینا ہے وہاں سے انہیں پل پلائے بیک ہونے کے لیے کارگو کی جو پیس ہے پارکنگ کی جو پیس ہے یہ تمام پیمنٹس انہیں کرنے ہیں جو فارم سنے سب میٹ کرنے ہیں الگ الگ جروں پر آپ کو جو ہے کئی سارے کنفرمیشن آپ کو ساتھ ساتھ فوٹوکوپی جو یہ سب میٹ کی جانی ہوتی ہے ایک جو تیم ہے خاص طور سے فارمیلٹیز کو جو دیکھ رہی ہیں وہاں پر انڈین کانسیلیٹ کے جو عرکاری ہیں وہ انہیں مدد کر رہے ہیں کل ملا کر کے جو ہمیں جان کریں مل رہی آدیتی آگلے تین دھنٹے جو کم سے کم انہوں نے اور لگیں گے اس پرسس کو کمپلیٹ کرنے میں اس کے بعد میں ہی شری دیوی جی کا جو پارکنی شویر ہے وہ بھارت کے لیے وہاں سے روانہ ہو سکے گا راکیش ساتھی یہ بھی مہتوپور ہے جو امبالنگ کا پروسیجر ہے وہ کتنے بجے تک ہوتا ہے دوبائی میں کتنے بجے تک کام کیا جاتا ہے جہاں پر یہ ہونی ہے پوری پرکریا اس کو بھی دھیان میں رکھا جائے گا بلکل اس کو بھی دھیان میں رکھا جائے گا لیکن اس میں زیادہ دکت آنے کی امید جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ ابھی یہاں اگر بھارتی سمیہنوں سے اس وقت پونے تین بج رہے ہیں اور بھارتی ساتھ سارے پانچ بجے تک جو ہے امبالنگ یونٹ کام کرتا ہے اور ایسے میں اگر سارے تین بجے تک بھی جو ہے اگر اس شرک کو وہاں لے جائے جاتا ہے تو دو گھنٹے جو ہے سارے تین سے لے گا کہ سارے پانچ تک یہ کام کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر اور گھنٹے کے لیے اگر ضرور پڑی تو انڈین کانسلر کی طرف سے جو ہے گزارش کی جا رہی ہے دلی پولیس دلی پولیس اور دلی پولیس اور دلی پولیس ان کے طرف سے بھی جو ریکویس اور اس کے مطابق امبالنگ یونٹ کے جو ادھکاری ہیں وہ اپنا کوپریشن ایکسین کرنے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے بھی ایک سہمتی ہے کہ آج وہ کریسی بھی کام پھرا کر دیں گے جی بنے رہی آپ ہمارے ساتھ نیوز روم سے میرے ساتھ میرے سہیوگی سچن بھی جڑ گئے ہیں سچن بھارتی دوتاواز کو شری دیوی کا پارتھف شریر لے جانے کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن زینیوز کے درشک جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے بجے تک ان کا پارتھف شریر ہندوستان آئے گا ممبئی آئے گا جیسا کہ راکیش بتا رہے ہیں کہ ابھی اس پوری پرکریہ میں تین سے ساڑھے تین گھنٹے لگ سکتے ہیں تو کیا درشک اور فانس یہ امید کرے کہ آج دیر رات تک شری دیوی کے انتیم درشن ممبئی میں ہو پائیں گے اجیتی یہاں سے اگر اس وقت سے اندازہ لگایا جائے ابھی یہاں پر بھارتی سمیں کے مطابق پونے تین بجے ہیں یہ اجازت لگ بگ دس منٹ کے پہلے دی گئی ہے ہمیں دوبائی کے وقت کا بھی دھیان رکھنا ہوگا بلکل میں اگر بھارتی وقت کے حساب سے بات کروں آپ دوبائی کے وقت کے حساب سے ڈیڑھ گھنٹہ سے پیچھے کر سکتے ہیں تو یعنی ساڑھے پانچ بجے اور یہاں کے وقت کے حساب سے سات بجے کے قریب تک جو آفیس ہے جو کی لیپ لگانے کی پرکریہ ہے یعنی کہ اس میں آفیشل جو وقت تک جنے والا ہے وہ ہے نبی منٹ کا یہاں سے پہلے باڈی کو وہاں پر لے جائے جائے گا اس آفیس میں اور لیپ لگانے کی پرکریہ نبی منٹ کی ڈیڑھ گھنٹے کی ہے اس ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پھر یوں کہیں کہ جس طریقے سے دیا جاتا ہے اس طریقے سے باڈی کو ہینڈ آور کیا جائے گا اب ایک تو یہ کہ وہاں ساڑھے پانچ بجے تک کیا باڈی پہنچ جاتی ہے یا اس سے پہلے پہنچ جاتی ہے لیپ لگانے کے لیے اور ایک انفرمیشن ہمارے پاس اور ہے جو انڈین کانسولیٹ ہے انہوں نے یہ کنسنٹ دیا ہے یہ وہاں سے پہلے سمپر کیا ہے کہ ہم آج ہی باڈی کو لے جانا چاہتے ہیں پریوار آلیڈی پہلے ہی کافی زیادہ صدمے میں ہے اور اس کو وقت بھی کافی ہو چکا ہے تو آج یہ جو آپ کی افیشل پرکریہ اسے پورا کر لیا جائے تو ہم ہی اندازہ لگاتے ہیں کہ یہاں سے اگر تین گھنٹے بھی اور لگا جائے زاہر طور پر بھارتی دوتاواز کی بھی کوشش ہے پریوار کے سمپرک میں لگاتار بنے ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ پریوار کے لیے گہرا صدمہ ہے اتنا وقت گزر گیا ہے بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں اپنے ماں کے انتیم درشن کا زاہر طور پر ایک سمپتھی فیکٹر بھی ہوگا پورا دوبائی میں بھی بلکل دوبائی سے ایسی لگاتار تصویریں آ رہی تھی دوبائی سے ایسی لگاتار خبریں آ رہی تھی عدیتی ہم نے دیکھایا آپ نے وہ ٹویٹس دیکھے کہ وہاں پر وہ جو مالچری ہے جہاں پر شب رکھا گیا تھا اس کے باہر لگاتار فینس پہنچ رہے تھے اس کے باہر لوگ شوک سندیش لکھ رہے تھے کینڈلز جلا رہے تھے تو وہاں کیا جو پرشاہسن ہے حالانکہ یہ ایک سیٹ پروسیجر ہے وہ کسی طریقے سے دباب میں نہیں آتا اور سچن ساتھی ساتھ ہم اپنے درشکوں کو ایک بار پھر سے یہ بتا دیں کہ جو یہ دیری ہوئی ہے پارتھر شریر کو یہاں لانے میں وہ صرف پروسیجرز کی وجہ سے ہوئی ہے تمام تھیوریز جو مینسٹری میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں فلوٹ ہو رہی ہے وہ غلط ہیں ایپسلیوٹلی یہ بہت ضروری ہے بتانا کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کل ہم نے سب سے پہلے دکھائی تھی آج بھی میرے پاس ہے ہم نے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھا نا یہ تصویر ہم نے دکھائی تھی یہ سٹیٹ ورجن تھا وہاں کا یعنی جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ تھی اور اس کے بعد جو ڈیٹ سرٹیفکیٹ سامنے آیا تھا اس میں صاف لکھا گیا تھا کہ ایکسیڈنٹل ڈراؤننگ ہم نے کہا تھا کہ یہ وہاں کا سرکاری ورجن ہے اور یہ افیشل طور پر کہہ رہا ہے کہ ڈوبنے سے موت ہوئی ہے بس صرف اتنی جانکاری تھی اب between the lines پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کیا ہوا تھا کیسے گری تھی یا پھر کیا نہیں تھا وہاں کی سرکار کیونکہ جب یہ لکھ دیا گیا ریپورٹ میں آپ اندازہ رہ گئی آدیتی کہ کوئی فال پلے نہیں ہے اپرادک ساجش نہیں ہے تو آپ کس طریقے سے اس میں سے چیزیں ڈھوننے کی کوشش کر رہے ہیں فال پلے ڈھوننے کی کوشش کر رہے ہیں جب وہاں کی سرکار وہاں کی جنسیز ہی کہہ رہی ہیں کہ فال پلے نہیں بلکل ساجن تو اپنے درشکوں کو اس وقت کی بہت اہم خبر دے دیتے ہیں دوبائی پولس نے بھارتی دوتاواز کو شیدیوی کا پارتھف شریر لے جانے کی اجازت دے دی ہے اس کے بعد امبارمنگ کا پروسیجر ہوگا جو رسائنیک لیپ لگائے جاتے ہیں پارتھف شریر پر وہ ہونے کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ بھارتی سمیہ کے انسار رات نو بجے تک شیدیوی کا پارتھف شریر ہندوستان آئے اپنے درشکوں کو ایک بار پھر سے بتا دے کہ یہ ایک ٹینٹیٹیو ٹائم ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ لگ بھگ اس وقت ایسا ہو سکتا ہے رات نو بجے کے قریب ہمارے ساتھ اس وقت خلیج ٹائم کے ٹائمز کے رپورٹر ابھیشیک سین گپتہ جڑ گئے ہیں ابھیشیک نو سی مل گئی ہے اور راحت کی خبر یہ شریدیوی کے پریوار کے لیے لگتا ہے ابھیشیک سے ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے ہم دوبارہ ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے ابھیشیک سین گپتہ خلیج ٹائمز کے رپورٹر کل سے ہم کو اپ ڈیٹس دے رہے ہیں لیکن اس وقت دوبائی پولیس نے بھارتی دوتاواز کو شریدیوی کا پارتھف شریل لے جانے کی اجازت دے دی ہے اپنے درشکوں کو یہ بتا رہے ہیں ہم اور نیوز روم سے سچن میرے سہیوگی لگاتار جڑے ہوئے ہیں سچن ممبئی میں ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے انیل کپور کے گھر قریبیوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے ہر کوئی پریوار کے پرتی سانتونہ پرکٹ کرنے کے لیے پہنچ رہا ہے دونوں بیٹیاں یہاں ہیں ایک ایک پل مشکل ہو رہا ہے جو لوگ شریدیوی کو صرف ایک سٹار کے طور پر جانتے تھے ان کا جانا ان لوگوں کو اتنا گہرا صدمہ دے گیا تو بیٹیوں کے لیے اور پریبار کے لیے تو اس سے بڑا کوئی صدمہ نہیں ہے ادیتی ایک official confirmation ہم یہ دے دیتے اپنے درشکوں کو ہم ایک ٹویٹ بھی ابھی دکھا رہے تھے اب یہ کانسولیٹ نے official کر دیا ہے ادھکارک طور پر بتا دیا ہے وہ ٹویٹ یہ کہتا ہے کہ دبائی پولیس has ended over the consulate and the family members letters for the release of the mortals remaining of the Indian cinema icon شری دیوی بونی کپور so that they can proceed for embalming embalming یہ دیکھیں یہ جو آپ TV stream پہ بھی ہم دکھا رہے ہیں وہ letters جو چاہیے تھے اب اسے ایسا سمجھئے عدیتی دو تین لائن میں اسے ایسا سمجھاتے ہیں letters Indian consulate لے کر کے جائیں گے اس morgery میں جہاں پر body پڑی ہوئی ہے body کو hand over کر دیا جائے گا Indian consulate سمیت پریوار کو وہاں سے اسے embalming کے لیے اس body کو لے جائے جائے گا embalming کے لیے embalming کی پرکریہ شروع ہوگی اور اگر وہاں سے لیٹ بھی ہوتا ہے تو پہلے کہہ دیا گیا کہ تھوڑا سا corporate کیجئے گا کیونکہ یہ sensitive matter ہے ان کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا ہے embalming کے طرف سے بھی کہ ہاں ہم corporate کرنے کے لیے تیار ہیں یہاں سے ڈیڑھ گھنٹا embalming کا لگائیے اور جو آنے جانے کا وقت لگائیے تین گھنٹا یہاں سے چھ بجے بھارتی سٹینڈر ٹائم اور نو بجی جس کا ذکرم پہلے ہی کر رہے ہیں آدیتی اور ساتھی ساتھ بھارتی دوتاواس لگاتار کپور پریوار کی اس مشکل گھڑی میں مدد کرتا رہا ہے دوبائی کی اگر بات کریں تو ان کے set procedure ہیں ان کے set rules ہیں ہمارے ساتھ خلیج ٹائمز کے رپورٹر ابھیشیک سین گپتہ دوبارہ جڑ گئے ہیں ابھیشیک رہت کی خبر شیدیوی کے پریوار کے لیے کہ دوبائی پولس نے بھارتی دوتاواس کو ان کا پارتھو شریل لے جانے کی اجازت دے دی ہے آگے کی پرکریہ کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتائے جی اس کے ابھی clearance letter ملنے کے بعد جو ہے family member یہاں پہ میں انفاکٹ ابھی mortuary کے باہر سے بات کر رہا ہوں آج سے تو امید یہی ہے کہ اگلے شاید 15-20 سے آدھے گھنٹے میں کوئی نہ کوئی family سے یہاں پہ آ کے جو ہے یہ letter یہاں کے authorities کو hand over کرنے کے بعد body لے جا سکتے ہیں یہ ہم یہ ہماری امید ہے and then after that obviously embalming جو کی محیثنہ بول کے ایک جگہ ہے which is about 5 or 6 km یہاں سے 5 سے 6 km کی دوری پہ ہے وہاں پہ embalming کیا جائے گا اور اس کے بعد airport terminal 2 جہاں تک جانکاری ہمیں ہے airport terminal 2 سے private jet ان کی body کو لے کے fly کرے گا اور flight ابشیک ہندوستان میں پریوار پریوار فانس ہر کسی کو شریدیوی کے انتیم درشن کا انتظار ہے ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ 9 بجے 9 سے 10 کے بیچ میں ان کا پارتھر شریر انڈیان ٹائم کے مطابق ہندوستان پہنچ جائے گا which is a possibility but again we cannot confirm that straight away because 3 بج نے انڈیان ٹائم انڈیا میں ٹین بج نے تو ابھی تک body جو ہے یہ پہ ہے مات چوری میں اگر چار بجے تک بھی بھی ہو جاتی ہے باری اور میبی چھے بجے تک امبالی ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سلائن سلائن ٹائم is almost 2 آور so میبی آٹھ یا نو بجے تک ہو سکتا ہے but that is still a very outside chance i will give it 10% but i'm sure by midnight ہو جانا چاہیے ابھی شے کے جو امبالمنگ کی کتنا وقت لگے گا اور یہاں سے جانے کے لیے ایئرپورٹ کتنا وقت لگے گا ہمارے درشکوں کو بتائیے ایئرپورٹ کی جو پرخیہ ہے وہ قریب دو گھنٹہ ایک سے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں اور ایئرپورٹ ٹرمینل ٹو یہاں سے زیادہ دون نہیں ہے یہ ہے کہ شام کے ٹائم کو بہت رش ہوتا ہے دبائی میں آفیس آز ہوتے ہیں اور یہ ایسی ایسے میبر ہو جو کی دبائی اور شاڑیا کافی ایمپورٹن روڈ پران تو اگر ٹرافک ہیوی اس ٹائم پہ ہوا تو شاید تھوڑا ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن اگر سب ٹھیک سا ہو جائے تو جیسے آپ نے بتایا نو بجے تک پہنچ جان جو کی آؤٹسائی چانس رہا ہے اب شیخ دبائی پولیس پوری مدد کرتی رہی ہے اس حادثے کے باد سے دبائی کا جس طریقے سے ساتھ رہا ہے بھارتی دوتا واس کے لیے وہ قابل تاریف ہے اور اب ہی بھی فیانس اور پریوار یہی امید لگائے ہیں کہ جل سے جلد پارتھر شریر کو ہندوستان پہنچانے کی پرکریہ شروع ہو جائے گی جی بلکل جی بلکل انتاک دبائی پولیس دبائی آخریٹی دبائی پروسیکیوشن بہت سے دیپارٹمنٹ نے اس کیس کو ہنگل کیا ہے بہت نو از سپر سپر سٹار اور سیلیبریٹی بہت اور کی یہ جو پروسس بہت آلوٹ کوئی کر بہت بہت شکریہ آپ بہت شکریہ ہم دوبارہ آپ کے پاس آتے رہیں گے اپ ڈیٹس لینے کے لیے ممبائی سے میرے سہیوگی راکیش ہمارے ساتھ لگاتا جڑے ہوئے ہیں راکیش ممبائی میں تیاری پوری ہے ان کے انتیم سفر کے لیے تیاری انتیم کہہ سکتے ہے بیچینی بڑھ رہی ہے نشی طور پہ عدیتی دیکھی یہاں پر لوگوں کی بیچینی بڑھ رہی تھے اگر میں اپنے کیامرامن سے کہوں کہ وہ اگر آپ یہاں کی تصویریں دکھائیں تو اس وقت میں اندھیری ویسٹ کے پہنچ گئے ہیں یہاں پر میڈیا کا تاتا لگا ہوا ہے اور پولیس کا جم گھٹ ہے یہاں تقریبا 100 میٹر دوری پر ایک بڑا بینکویٹ ہال جہاں میڈیا کے لئے الگ سٹیج بنائے گیا ہے پارکنگ کی ویبستہ کے لئے الگ انتظام کیے گئے ہیں جو سیلیویٹیز آسکتے تو ان کی سرکشہ بھی ایک بڑی چنوٹی ہو سکتی اس کے لئے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے خاص انتظام کیے گئے ہیں اور اس کی capacity جب رکھا جائے تو جو فان آئیں جو رشتے دار آئیں دوست آئیں گے ان کے لئے کافی جگہ ہو تو 100 200 میٹر کی distance پہ جگہ بک کی رہی ہے اور وہاں پر ممبئی پولیس کو بھی ہدایت دے دی گئی کہ وہ پارکنگ سے لے کر چیزیں ہیں اس کو لے کر تیاری کر لیں اب جب یہ اپ ڈیٹس آگئی ہیں دوبائی سے نو سی مل چکی اور اگلے دو سے تین گھنٹے کے اندر پرکریا پوری ہونے کے بعد میں پارتی شر جو ہے وہ وہ سے اڑان برسکتا ہے تو ایسے میں جو ہے ممبئی پولیس کے طرف سے بھی خاص طور سے اس علاقے کے جو پرواری ستھانک پولیس ٹیشنز ہیں جو آگلے آدھے گھنٹے میں شیڈول کی یہاں پر بلانے کی جو قوائد ہے اس کے لئے جو پروس ہے وہ یہاں پر آدھے گھنٹے میں شروع کر دیا جائے گا جیسے 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 انہیں یہاں پر نیوز ملتی جا رہی ہے آنے والے وقت میں ان کی بھی یہاں پر سنگی ہے وہ بڑھنے لگے گی ہم نے دیکھا کہ کچھ سمیں پہلے یہاں پر کچھ فرانس ہیں الگ الگ پر پوسٹ کارڈ کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں عدیتی جی راکیش تو شریدیوی کے گھر کے بار راکیش موجود ہے اور انیل کپور کے گھر کے بار وہاں پر بتائے جا رہا ہے کہ فرانس وہاں پر لگاتار پہنچ رہے ہیں لیکن بڑی خبر اس وقت کی ہے کہ دوبائی پولیس کی طرف سے لیٹر فور ریلیز یعنی کی نو سی دی جا چکی ہے اور اب آخر کار ایک لمبی قانونی پرکریا جانت دیش ایمبامنگ نے نبی منٹ کا وقت لگے گا ایک تو یہ ڈیڈ گھنٹہ ہو گیا اور اس ڈیڈ گھنٹے کے بعد پھر شریدیوی پریوار کو دوبائی پولیس سے یہ اس کے باد ملتا ہے ایمبامنگ کے باد ملے گا اور اس میں تیسری چیز جو انڈیان کانسولیٹ دوبائی میں ہے وہ شریدیوی کا پاسپورٹ رد کرے گا وہ ایک پرکریہ ہے یہ تیسری پرکریہ بھی جب پوری ہو جائے گی تب exact time ہم اس حساب سے کہہ پائیں گے کہ اب یہ فلائنگ آر اتنے لگیں گے اور اس حساب سے شب ہے پارتیف شریر رات تک آ جائے گا 3-4 گھنٹے بھی لگیں گے با پار اگر موچری سے باڈی ریلیز کر دی جاتی ہے اس وقت تو یہاں سے 3-4 گھنٹے آم نہیں کہہ سکتے ہیں اب جیسے عدیتی بات کر رہی تھی خلیج time کے reporter سے خلیج time جو چٹھی انڈین کانسیلیٹ کو یا پھر پریوار کو دی گئی ہے کہ آپ ریلیز کروا سکتے ہیں وہ ریلیز کروانے لیے یہاں پریوار کے لوگ ہیں پریوار کے لوگ دراصل ہم اسے ایسے دیکھے آمن کی ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے ضرور ہیں اور ساتھ ساتھ انڈین کانسیلیٹ جو اپنی طرف سے اس نے سہیوگ دیا وہ یہ بتاتا رہا کہ ہم پریوار کے سمپرق میں اور ساتھ یہ بھی کہتا اور جو وہاں کے جو پروسیڈنگ ہیں اور جو عدیقاری بھی کہہ رہے کہ اس پروسیس میں تو وقت لگنا ہی تھا یہ تائم شوٹنگ ہو گیا تھا ابھی تک کیوں نہیں آئی انہیں دو سے تین دن تو اپ ڈیٹ بھی کیا جا رہا تھا تو ٹوٹر ہینڈل کی طرف سے دوبائی پولیس کا جو ہے یا انڈین ہائی کمیشن کا جو پاکستان جو دوبائی میں ہے اور اس کے علاوہ راکیش جب پارتھر شریر شریدیوی کا آئے گا اس کے بعد کیا کیا کارکرم ہے پارتھر شریر میں جو پارتھر 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 وہاں پر خریمیشن گراؤنڈ ہے وہاں پر جو انہیں پنچ تطو میں گویلین کیا جائے گا یہ جان کر ہمیں مل رہی نو سی آپ کو ملی ہوئی ہے پبلک پروسکیوشن سے اس کے علاوہ کاؤنسل ایڈ آفیس کی نو سی اور دوبائی پولیس کی نو سی یہ تمام نو سی لے کر اس کے کئی سارے فوٹو کوپی اس لے کر کے موچری میں جانا ہوتا ہے موچری میں جا کر جب یہ کال لیا جا رہا ہے کہ انتیم درکشن کل رکھا جائے اور کل سب کو یہ بلائے جائے بہت شکریہ آپ شکریہ آپ نو سی جوڑنے کے لیے خبر یہ ہے کہ نو سی مل چکی ہے اب دو دن سے انتظار ہو رہا تھا تمام جو اپچارکتہ ہیں وہ پوری نہیں پاری تو اس میں اس کو کسی اور نظریہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی آج رات تک پارتھر شریر شریفی بھارت آ جائے گا ممبئی